ہر وقت تصور میں مدینہ کی گئی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی گو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی گو دو سوزے بلا آقا منے درد رضا سا سرکار آقا عشق کو ایسے قرنی ہو سرکار آقا عشق کو ایسے قرنی ہو مدینہ کی خواہش رہا ہے مدینہ کی خواہش رہا ہے ہے ہی نہیں کوئی ایسا ہے ہی نہیں اس کے دل میں مدینہ کی خواہش رہا ہے یہ محفی میں رنگ پیدا کھرنے کے لیے محفی کو دار جگانے کے لیے ایسے الفاظات کہی جاتے ہیں عورف کہتے سے تو جس کو محبت کے ساتھ اپنی آوازوں کو بلد کرتے ہوئے اس شیر کو ساتھ پڑھ لیں کہ ایک آش میں بلد جاں عمر دینے کاموں ساتھ پڑھ لیں ایک آش میں بلد جاں عمر دینے کاموں ساتھ پڑھ لیں دعاوں کے لیے ہاتھ پھا کے کہو ایک آش میں بلد جاں عمر دینے کاموں ساتھ پڑھ لیں گر رو تیموئی تیبا کو بارا چلی ہو پھر رو تیموئی تیبا کو بارا چلی ہو اور جب باراک مدینے میں پہنچے تو کیا ہو کسی نے کہا اینا نوزہ خیبر پشر پر میں اگر جاؤں تو ایک سجدہ کروں ایسا تو ایک سجدہ کروں ایسا کہ ہستی سے بزر جاؤں نہ جا کے ایک آخر کا اس قدر سامان کر جاؤں کہ تیبا جا کے ایک سجدہ کروں سجدے میں مر جاؤں کبھی روزے سے ممبر تک تک کبھی ممبر سے روزے تک ایدھار جاؤں اُڈھا کر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں ایک آشنا ایک آش مدینے میں مجھے موت یو آئے ایک آش مدینے میں مجھے موت یو آئے کہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو آہ قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو اور جب مر جائیں مر کے قبر میں جائیں تو کیا ہو ارے جس وقت نکی لیل میری قبر میں آئے اس وقت میرے لب پس جینا تیر بھی ہو اس وقت میرے لب پس جینا تیر بھی ہو ہر دنکھوں میں رابط مدینہ ہی ملینہ بس یاد تیری دل میں رہے روز و شبینہ کہتے ہیں نا اپنی عادل بناو کھلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درودے پاک درودے پاک درودے پاک ایک شخص کو میں نے دیکھا ہی مدرد بنے کا اندرالہ فیصلہ بات کتنے مہینوں تک وہ شخص کو میں میں تھے لیکن کمال کی بات کمال کی بات وہ کو میں کے اندر تھا اور جب اس کے ہاتھ میں تصدیر جاتا تھا تو تصدیر یوں کرتا تھا عادت بن گئی تھی نا تو تصدیر نہیں ہوں گی تھی تو پھر بھی اس کے ہاتھ میں تصدیر جاتا تھا اور اس قدر کرتے تھے کہ وہ ہاتھ کی اولیاں تک جو گئے گئے کمے میں کئی ساں کئی مہین نہیں جاتا کئی مہین نہیں ابھی اندرالہ میں گیا تھا آیات کے لئے گیا اندرالہ سب پہلے عجیب ہے کہ عادت بنی ہوئی تھی تھا کمے میں لیکن اولی چل لیتا تو یہ عادت اتنی پکی ہو جائے یہ ناپی پڑھنے کی عادت اتنی پکی ہو جائے کہ جس وقت نکی رہن میری قبر میں آئے اس وقت میرے لپے سے جیناتِ نبی کو اور آنکھاں کانگاں 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 حضورﷺ کے قداؤ اپنی موجود کی قیدارگاں آئے خوش ہو کے بولو کہ آقا کانگاں اے جہنم تو بھی سن لے آقا کانگاں اے جہنم تو بھی سن لے آقا 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 کانگاں تو بھی سنوے وہ کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو کیسے جلے جو کہ غلامِ مدنی ہو جو حضور کا غلام ہے جو حضور کا حقیق غلام ہے جنت تو ہے اسی کے لئے جنت تو ہے ہی حضور کے غلاموں کے لئے میرے سے یہ لئے آرابہ فرماتے ہیں کہ جائیں نہ جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام کیونکہ ملک تو ہے آپ کا تم پہ گروڑوں گروڑوں جنت تو ملے گی ملے گی لیکن جنت جگہ چاہیے ہمیں کیسے اسی بات کا ذکر کے آقا آقا کی شفاق سے تو جنت ہی ملے گی آقا کی شفاق سے تو جنت ہی ملے گی پر اے گاش کی قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو اے گاش کی قدموں میں جگہ ان کے ملی ہو اتار ہمارا ہے سر حشری سے کاش اتار ہمارا ہے سر حشری سے کاش دستے شہے بڑھ بڑھ آسے یہی چھتھی ملی ہو دستے شہے بڑھ آسے یہی چھتھی ملی ہو ملی ہو